بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اور جلدی آپ پیاس کیمہ تیار کر سکتے ہیں دوستو پیاس کیمہ بنانے کے لیے ہمیں بکڑے کا کیمہ پیاس لہسن ٹرماتر ہرہ دھنیا گارنش کے لیے ادرک اور ہری مرچ گارنش کے لیے چاہیے ہوگی دوستو اللہ پاک نے اپنی سبزیوں میں بڑے فائدے رکھیں ہیں سب سے پہلے پیاس لے کر ہم نے اس کو چھیل لینا ہے تاکہ ہم کیمہ چولے پر چڑھا سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل دنیا اور اہل جنت کی سب غزاؤں کی سردار گوشت ہے سبحان اللہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گوشت کھانے سے دل کو فرحت ہوتی ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریٹ کو پسندگی سے سرفراز فرمایا دوستو سب سے پہلے ہم نے پیاس کو چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو گھی میں اچھے سے فرائی کرنا ہے پیاس ہم نے اتنی دیر تک فرائی کرنی ہے کہ وہ گولڈن براؤن ہو جائے جب تک پیاس گولڈن براؤن ہوں گے ہم دوسری سبزی بنا لیں گے یعنی لہسن کو چھین لیں گے ٹرماٹر کو بھی پیسیز میں کٹ لیں گے جب یہ ہم کٹ کر فارق ہوں گے تو ہم نے دوستو دوبارہ سے پیاس کو چک کرنا ہے وہ اگر لائٹ براؤن ہو چکے ہوں تو ان کو بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا ہوا گوشت بھی کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو سکھا کر اور اس کو اچھے سے پیس کر کیمہ بنوا کر کھانا پسند کرتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کے جدید سائنس طبی معلومات نیز تجربات بھی تصدیق کرتے ہیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو برس قبل اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرمائی تھی سائنس اپنی حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے اور اسے موجودہ دور کی قابل فخر ریسرچ کے طور پر پیش کیا جارہا ہے دوستو جب ہم پیاز براؤن ہونے کے بعد لہسن ٹماتر اور کیمہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو حسب زائقہ اس میں مسالہ جات شامل کریں گے نمک حسب زائقہ سوخہ دھنیا حسب زائقہ حلدی حسب زائقہ اور لال میرچ پاودر حسب زائقہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے ہلانے کے بعد جب وہ اچھے سے مکس ہو جائے تو چولہے کی لائٹ کو ہلکا کر کے کیمہ کو گلنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے بچوں کی اچھی نشنما اور ان کو طاقتور بنانے کے لیے ان کو کیمہ کا استعمال کروانا چاہئے یعنی ہفتے میں ایک یا دو بار ہمیں اپنے بچوں کو کیمہ لازمی استعمال کروانا چاہئے دوستو جب ہم کیمہ گلنے کے لیے چھوڑ دیں تو ہمیں چاہئے اس ٹائم میں ہم پیاز ادرک ہری میرچ اور ہرا دھنیا بریگ بریگ پیسز میں کاٹ لیں تاکہ ہمارا ٹائم سیف ہو جب یہ ہم کاٹ لیں گے دوستو پیاز میں بھی اللہ پاک نے بہت قدرتی اجزاء رکھی ہیں پیاز اگر ہم ڈیلی دوپہر کو گھرمیوں میں یوز کریں تو ہمیں گھرمی کم سے کم لگے گی ہری میرچ ادرک اور ہرا دھنیا نہ صرف کیمہ کا ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہم نے دہی لے لینی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ وہ ہم کیمہ میں ڈال کر کیمہ بھون سکیں کیمہ کی ذائقے میں اضافہ کرتی ہے دہی جب تک ہم دہی کیمہ میں شامل نہیں کریں گے تو کیمہ کا کچھاپن ختم نہیں ہوگا اور کیمہ کا ذائقہ اور فلیور نمائی نہیں ہوگا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز گل کر یعنی کہ ٹماتر لہسن پیاز گل چکے ہیں اور کیمہ بھونی پر آ چکا ہے اب ایسے میں ہم نے اس کا پانی جو تھوڑا بہت اس میں رہ گیا تھا وہ اچھے سے خوشک کرنے کے بعد اس میں دہی شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم نے کیمہ کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے جب کیمہ اور دہی دونوں کا پانی خوشک ہو جائے تو اس میں ثابت ہری مرچ شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے بھونے تاکہ دہی کا کچھا پن بھی اور گوشت اور کیمہ کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے جب یہ دونوں اشیاء کا کچھا پن ختم ہو جائے تو اس میں پیاز جو ہم نے بریگ بھی کٹ کر رکھی تھیں وہ شامل کر کے اچھے سے مکس کر کے صرف پانچ منٹ تک آپ پکانا ہے تاکہ پیاز گل جائیں جب پیاز گل جائیں تو دوستو اس پر آپ نے ہرہ دھنیا اور ادرک ڈال کے پانچ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دینا ہے دوستو آپ چاہیں تو کیمہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کیمہ ابلے ہوئے رائس بنا مار کر اس پر ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں کیمہ والی بڑیانی بنینے کی ریسیپیز آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا